اللہم صلی وسلم وبارک عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی افقہ قولی ربی زبن علماء فتح مکہ کی زمن میں ہم ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جنہیں امان نہیں دی گئی لیکن ان میں سے بھی کافی لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا اور بہت ہی تھوڑے ایسے لوگ تھے جنہیں سزا دی گئی ان لوگوں میں جن لوگوں پر یہ حکم تھا کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو ان کو امان نہیں ہے اس میں ایک صفوان ابن امیہ بھی تھے صفوان ابن امیہ جو ہے وہ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے اور جیسا کہ ہم پچھلی کئی روایتوں میں پڑھ چکے ہیں پچھلے کئی دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں نعوذ باللہ معادلہ قتل کرنے کی جو سازش کی تھی اس کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں پھر اس کے بعد بدر کے بعد انہوں نے کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی کہ مسلمانان مدینہ اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مہم جوئی میں کبھی پیچھے رہے تو یہ وہ شخص تھے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اس کو اللہ نے امان نہیں دی ہے تو بہرحال یہ اکرمہ کے ساتھ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے خالد ابن ولید کے لشکر کو روکنے کی کوشش کی اور اس کے بعد یہ وہاں سے بھاگی جب یہ وہاں سے بھاگے تو راستے میں ان کو ان کے چچا کا لڑکا عمیر ابن وحب مل گیا اس نے کہا صفوان تم یہاں سے جاؤ نہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں وہ رحیم ہیں وہ تمہیں معاف کر دیں گے اس نے کہا نہیں نہیں میرے لئے کوئی معافی نہیں ہے اور اس کے علاوہ میں اللہ کے رسول کو رسول مانتا ہی نہیں ہوں میں ان کی بادشاہی کو قبول ہی نہیں کرتا تو عمیر ابن وحب تم میرے چچا کے لڑکے ضرور ہو میرے خاندان کے آدمی ہو لیکن نہیں میں اس چیز کو قبول نہیں کر سکتا میں اپنے آپ کو سمندر میں ہلاک کر دینا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں بجز اس کے کہ میں مسلمان ہو جاؤں انہوں نے کہا میں حضور سے بات کروں گا وہ تمہیں امان دیں گے تم ایسا کرو تم بھاگ رہے ہو مگر ابھی آگے نہ جانا تم حدود حرم سے تو باہر آگئے ہو یہیں ٹھہرے رہو یہاں کسی کو تمہارے اب پتہ بھی نہیں ہے میں حضور کے پاس جاتا ہوں اور حضور سے تمہاری لئے امان لے کر آتا ہوں تو صفوان نے کہا اچھا میں تمہاری بات صرف ایک شرط پر مانوں گا کہ اگر تم حضور سے امان جب لینے جاؤ تو ان سے کوئی ایسی نشانی لانا جس کو میں پہچانتا بھی ہوں تو اگر تو ایسا نہ کیا تو پھر مجھے یقین ہوگا کہ تم میرے لئے امان نہیں لے کر آئے تو عمیر ابن وحب جو ہے انہیں یہاں چھوڑ کر آگے نکل گئے اور مکہ واپس آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوان مکہ سے فرار ہو رہے ہیں میں نے انہیں رکا ہے اور میں آپ کے پاس آپ کی خدمت میں حضر ہوا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ اسے امان لے دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سراپا رحمت ہے جو سرافا عفو ہے درگزر ہے آپ نے کہا جاؤ اسے امان لی تو عمیر نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی اپنی نشانی بھی انعیت فرما دے تاکہ اس کو یقین ہو جائے کہ میں آپ سے ہی امان لے کر آیا ہوں کیونکہ بغیر نشانی کے وہ مانے گا نہیں آپ کو تو پتہ ہے صفوان کا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جود و سخا تو دیکھیں کہ اتنا بڑا دشمن ہے اسلام کا بد کردار ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نورانی عمامہ اتار کر عمیر کو دیا کہ جاؤ یہ میری نشانی لے جاؤ اور صفوان کو بتا دو کہ اللہ کے رسول نے اسے امان دی ہے یعنی حضور کو کیا ضرورت تھی یعنی یہ تو وہ لوگ تھے جو بے شک مستحق قتل تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی امت پر بے شمار رحم کرنے والے آپ تو نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی شخص جہنم میں جائے آپ تو اسی لئے آئے تھے کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر آئیں تاکہ اللہ کے تمام بندے جنت میں داخل ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عمامہ مبارک اتار کر عمیر کو دیا کہ جاؤ صفوان کو یہ بطور نشانی کے دے دو اچھا اب عمیر واپس آئے تو جہاں کہا تھا نا انہوں نے صفوان کو تم رکو صفوان تو وہاں نہ رکے کیونکہ صفوان بہت زیادہ خوف زدہ تھے ان کو ڈر ہوا کہ کہیں یہاں آ کر مسلمانوں نے مجھے دھر لیا تو پھر میری گردن مار دیں گے تو وہاں ٹھہرنے کے بجائے وہ سیدھا ساحل کی طرف آگے نکل گئے تو عمیر جب پہنچے تو انہوں نے صفوان کو وہاں نہیں پایا تو ان کا خیال یہ ہی گیا کہ یہ ساحل کی طرف گیا ہوگا تو وہ ساحل کی طرف لوٹیں ساحل کی طرف جب گئے تو انہوں نے دیکھا بعض علماء کہتے ہیں کہ صفوان اس کوشش میں تھے کہ اپنے آپ کو پانی میں گرا دیں اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ اس کوشش میں تھے کہ کسی سمندری سفر پر سوار ہو کر یہاں سے نکل جائیں کیونکہ جدہ کا پورٹ زیادہ دور تو تھا نہیں اور وہاں سے سیدھا آپ ایفریکہ نکل تھے تو اور پھر ایفریکہ آپ نکل جائیں تو بس پھر ختم ہوگی بات اچھا پھر ابیسینیا وغیرہ میں ہم جانتے ہیں پہلے بھی یہ لوگ جا چکے تھے اور ان کے وہاں پہ اچھے مراسم تھے تو انہوں نے یہی سوچا کہ ہم وہاں نکل جائیں گے پھر کبھی یہاں پلٹ کر آنا ہی نہیں ہوگا تو اسی لئے اب وہ سفر کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ اب سارا وقت تو کشتیاں ہوتی نہیں تھی جو ابیسینیا جاتی ہوں یا فریقہ جاتی ہوں تو بہرحال ادھر انہیں عمیر نے پکڑ لیا انہوں نے کہا کہ صفوان میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ میرا انتظار کرو اور تم یہاں نکل آئے ہو انہوں نے کہا بس اب مجھے جانے دو بے شک تم میرے چچا کے لڑکے ہو پر مجھ سے دور ہو جاؤ میں اس دین میں داخل نہیں ہونا چاہتا مجھے جانے دو میرا پیچھا چھوڑ دو تم مجھ سے بات بھی نہ کرو عمیر نے کہا دیکھو صفوان تم میرے بہت عزیز ہو میرے چچا کے بیٹے ہو میں تمہارے پاس اس شخص کے پاس سے آیا ہوں جو دنیا کا سب سے افضل ترین انسان ہے جو سب سے زیادہ نیک ہیں جو سب سے با مروت ہیں سب سے بہترین ہیں وہ تمہیں امان دے چکے ہیں تم کیوں جاتے ہو اس نے کہا میں نے نہیں مانتا میں ان کا اتنا بڑا دشمن ہوں مجھے کیوں امان دیں گے انہیں کہا یہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ مبارک میں لے کر آیا ہوں یہ نشانی کے طور پر لایا ہوں چلو میرے ساتھ انہیں کہا نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا وہ تو مجھے ماریں گے یہ کوئی چال ہوگی انہیں کہا چال وال کوئی نہیں ہے تم نہیں جانتے اللہ کے رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتے وہ تو صادق ہے وہ تو امین ہے تو بارحال بہت منت سماجت کر کے بڑا کنونس کیا صفان ابن عمیہ کو عمیر ابن بہاب نے اور وہ بارحال راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں انہیں کہا دیکھو صفان وہ ایسی باتوں سے کہیں زیادہ بلند اور بالاتر ہیں جو تمہارے اور میرے ذہن میں آتی ہیں تو خیر صفان نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو میں چلتا ہوں لیکن میں مطمئن نہیں ہوں پوری طور پر بارحال صفان جو ہے وہ عمیر کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتیں اقدس میں حاضر ہوئے تو صفان نے عمیر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ شخص کہتا ہے کہ آپ نے مجھے امان دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صفان یہ ٹھیک کہتا ہے میں نے تمہیں امان دی ہے اس وقت صفان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام لانے کی بات کی تو صفان کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے امان تو دے چکے ہیں اس لیے مجھے اپنی جان کی تو اب امان ہے لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے غور و فکر کرنے کے لیے محلت چاہیے آپ نے کہا ٹھیک ہے کتنی محلت چاہیے اس نے کہا مجھے دو ماہ کی محلت دیجئے تاکہ میں اچھی طرح غور فکر کروں کہ آیا میں اس دین میں داقل ہونا چاہتا ہوں یا اس کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جانا چاہتا ہوں آپ نے کہا تمہیں دو نہیں ہم چار مہینے کی محلت دیتے ہیں جاؤ اچھی طریقے سے سوچ بچار کرلو اس کے بعد پھر آنا تو بارحال صفوان ابن امیہ نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تو اب کیا ہوا کہ جب غزوہ فتح مکہ ختم کا دمانہ ختم ہوا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنی حوازن کی طرف نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوان سے کیونکہ صفوان بہت امیر آدمی تھے اور ان کے باز اسلحے کے زخائر بھی تھے کیونکہ جو مکہ کے اسلحے کے زخیرے تھے وہ صفوان کے باز تھے جیسا کہ ہم پچھلے چند دروس پہلے پڑ چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چالیس ہزار درہم بطور قرض حسنہ ان سے لیے کہ ہم تمہیں واپس کریں گے یہ قرض حسنہ ہوتا ہے کہ آپ لیتے ہیں انٹرسٹ کے بغیر ہوتا ہے اور آپ پھر وہی اماؤنٹ واپس کرتے ہیں اور ان سے زرہیں بھی لیں جو ان کے باز تھی اور یہ سب آریتن لیا تو وہ کہنے لگے اچھا اب اللہ نے آپ کو ہم پہ حکومت دی ہے تو آپ یہ سارا کچھ ہم سے غصب کرنا چاہتے ہیں آپ نے کہا نئی صفوان میں تو تم سے آریتن لے رہا ہوں تو میں واپس کر دوں گا اور اگر ان میں سے کوئی زرہ ٹوٹی یا ضائع ہو گئی تو ہم اس کی پوری پوری قیمت ادا کریں گے تو بہرحال اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو حبازن کی طرف رکھ لے تو اب جی جو بنو حبازن کی پوری جنگ تھی اس کی تفصیل جب آئے گی انشاءاللہ پھر اس میں دیکھیں گے لیکن جب جنگ ختم ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اموال غنیمت آئے تقسیم ہونے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تقسیم فرمائے تو اسے پہری مرتبہ ایک سو اونٹ اس کے بعد سو اور اونٹ اور تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اور سو اونٹ عطا فرمائے پھر علماء کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا تھے بہت قیمتی تشت تھا اور اس میں کئی چیزیں تھیں اور بڑی نوادرات تھے اور بڑی خوبصورت چیزیں تھیں تو صفوان نے جب اس امدہ برتن کو دیکھا اور اس میں مال وطولت دیکھا تو نلچائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہاں صفوان کیا یہ برتن تمہیں پسند آ رہا ہے تو انہوں نے کہا جی رہا یا رسول اللہ مجھے یہ برتن بہت پسند ہے آپ نے کہا صفوان نہ یہ صرف برتن تمہارا بلکہ جو کچھ اس میں ہے وہ سارا کے سارا تمہارا پھر صفوان جو ہے وہ ادھر ادھر جو بھیڑ بکریاں کھڑی تھی نہ انہیں دیکھنے لگے کہ اتنا مال ہے اتنے مویشی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفوان یہ بھیڑ بکریاں تجھے اچھی لگ رہی ہیں تو صفوان کہتے ہیں یا رسول اللہ بے شک اچھی لگ رہی ہیں فرمایا یہ ساری وادی اور اس میں جتنی بھیڑ بکریاں ہیں جا تجھے عنایت کی اللہ اکبر جب صفوان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بے اندازہ مال غنیمت صفوان کو عطا کرنا دیکھا تو کہنے لگے واللہ خدا کی قسم کوئی بادشاہ تو خوشی سے اتنا انگنت مال کسی کو نہیں دیتا اور وہ بھی میرے جیسے آدمی جو ابھی مسلمان بھی نہیں ہوا اور آپ نے مجھے اتنا عطا کر دیا ہے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو بے شک کسی نبی کی فیاضی ہے جو اتنا عطا کر سکتی ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے رسول میں کلمہ پڑھتا ہوں اور سچے دل سے اسلام کو قبول کرتا ہوں غور و غوث کے لیے اس نے چار ماہ کی مدد طلب کی تھی اس کے اختتام کا انتظار نہ کر سکا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اس نے بیعت کی اور مسلمان ہو گیا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت تھی آپ کا کرم تھا کہ آپ ہر آدمی سے ہر بندے سے اس کے لحاظ سے پھر ڈیل کرتے تھے اچھا اس کا جو ہے ایک تفصیلی واقعہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ جب بنو حوازن کے سلسلے میں ہم ذکر کریں گے تو وہاں پر کچھ اور تفصیلات آپ کے سامنے پیش کریں گے تو لیکن یہاں پر ہم نے اس کو اختصارا جمع کیا ہے تو صفوان جو ہے کہا کرتا تھا کہ سب مخلوق سے زیادہ میرے دل میں حضور کے بارے میں بغض و عداوت تھی حضور مجھے دیتے گئے اتنا دیا اتنا دیا کہ ساری مخلوق سے زیادہ حضور میرے محبوب بن گئے اللہ اکبر اللہم صلی و سلیم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم